بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام احباب کو ہم اور دنیا چینل میں خوش حمدید ناظرین اس دنیا میں پچاس کے قریب اسلامی ممالک ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اللہ رب العزت کا راز ہے اور امت مسلمہ کی دل کی حیثیت رکھتا ہے ناظرین اس ملک کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت سے نوازا اس ملک کو اللہ پاک نے دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی سے نوازا اس ملک کی افواج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے اس ملک نے تاریخ میں کئی ایسے کارنامے سرانجام دیئے ہیں جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے اپنے گھر کی افاظت کا کام اللہ رب العزت نے اس ملک سے لیا اسلام اور امت مسلمہ کی بقا کی جنگ کی کمان اللہ پاک نے اس ملک کو سوپی اس سب کے آر میں اللہ پاک کے اس راست تک پہنچنے کیلئے یعود و نصارہ کے تمام ممالک نے پاکستان کے خلاف بہت سی سازشیں رچائی تاکہ اللہ کے اس راست تک پہنچا جا سکے جسے اللہ نے دنیا کے نقشے میں زم کیا ان سازشوں کے تحت پاکستان کے خلاف بہت سے محاذ اجاگر کیے گئے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی نظریم پاکستان کی عوام کو دہشتگردی کی جنگ کی نظر کیا گیا پاکستان کے معیشت کو چوروں کے حوالے کر کے کمزور کیا گیا پاکستان میں قانون کو کمزور کیا گیا پاکستان میں ختم نبوت کے قانون سے چھڑ چھڑ کی گئی پاکستان کے خلاف قائدیانیوں کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف غدار خرید کر اس ملک کی خفیہ راز چھرانے کی کوشش کی گئی اس ملک پر دنیا میں دہشتگردی کا ٹپا لگانے کی کوشش کی گئی اس ملک کے عوام کو مذہبی انتہا پسندی میں دھکلنے کی کوشش کی گئی میڈیا کی مدد سے یہودیت پر مبنی نظریہ ہم پر مسلط کیا گیا میرا جسم میری مرضی کے نعرے جو آج کل لگ رہے ہیں اس قسم کے نعرے اس ملک کے لبرل اور سیکولر طبقے سے لگوائے گئے اس ملک میں جان لیوا بیماریوں کی وائرس ہوڑی گئی اس ملک کو صوبوں کے الگ کرنے کی کوشش کی گئی اللہ پاک کے اس راز کے کڑیوں تک پہنچنے اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی جانب سے جتنا پیسہ خرش کیا گیا اس کا تخویہ لگانا بہت مشکل ہے اور اگر یہ سب کچھ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کسی ملک کے خلاف استعمال کیا جائے تو نوے فیصد ممکن ہے کہ وہ ملک تباہ ہو جائے گا لیکن آج بھی پاکستان اسی جگہ موجود ہے جہاں انیس سو سنتالیس کو پاکستان وجود میں آیا تھا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ اسلام کے دشمنوں اور ان کی سازشوں کو خوب جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن یہود و نصارہ کی سازشوں کی بدولت اللہ پاک نے اسلام کے ایک مضبوط کلے یعنی پاکستان کو ایک ایسے انعام سے نوازا جس نے ہر مشکل دور میں اسلام کی بقا کی جنگ لہڑی اور اللہ کا وہ انعام آئی ایس آئی ہے یہ آئی ایس آئی ہی ہے جس نے اسلام اور پاکستان دشمنوں کو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اللہ کی مدد سے ان کے ارعظائم کو ناکام بنایا کیسے کیا؟ کیا کیا؟ کس کس محاص پر کیا؟ اس بات کی سمجھ آج تک پاکستان مخالف دشمنوں کو نہیں لگی بس یہ دشمن اتنا جانتے ہیں جس حکمت عملی کو دشمن اپنی کامیابی سمجھتا تھا اس کامیابی کے قریب پہنچ کر دشمن کی یہ حکمت عملی دشمن کی ہی تباہی بن جاتی ہے آج اسلام اور پاکستان مخالف دشمن اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہستی مٹانے والوں کی اپنی ہی بستیاں اجڑ گئی لیکن پاکستان کے خلاف ایک فیصد بھی کامیابی نہیں ملی یہ اعتراف ایک سپر پاور روس نے ایک دور میں کیا تھا آج یہ اعتراف دو ازار بیس کی سپر پاور امریکہ کی جانب سے کیا گیا بہت جلد آنے والے چند سالوں میں دنیا کو تمام مالک اس بات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے اعلام بھی کریں گے کہ دنیا کی واحد سپر پاور پاکستان ہے انشاءاللہ جو اللہ رب العزت کا راز ہے اور اس راز کا راز فیا ایجنسی آئی ایس آئی ہے جسے آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا جس تک کوئی پہنچ نہیں پایا جسے کبھی غریدہ نہیں جا سکا جس کے سائے آج تک کوئی دیکھ نہیں پائے جو ہر وقت ہر جگہ ہر ملک میں موجود ہے ایک ایک لمحہ جو اسلام پاکستان امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ناظرین آخر میں ایک شیر بولنا چاہتا ہوں ہم اللہ کے سپائی ہے اسلام کا راز ہے اسلام امارہ دل پاکستان اس دل کی جان ہے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکتے اللہ حافظ